سلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لگ ٹھیک ہوں گے تکلتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جب اسکول سے آیا ہوں اسکول کا آج پہلا دن تھا سب سے پہلے ہم نے سارے کام چھوڑ دینے ہیں ہمارے ایک بہت ضروری کام ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میرے پاپ پہلا کلچ آیا ہوا تھا اور اسی روم کے اندر میرا پہلا کلچ پڑا ہوا ہے میرے برودر کے اندر بھورا برودر ٹھیک ہے نا وہاں برودر چل رہا ہے وہاں پر میرے پہلے کلچ کے چکس پڑے میں ٹائم ہو رہا ہے کلے نا مکس کر لیتے ہیں اس کو فیڈ کو مکس کر لیتے ہیں توڑی فیڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں مشین کو بند کرتے ہیں کو یہاں رکھیں گے جتنے یہ جتنے اس نے سویل ہونی ہوگی یہ ہو رہے گی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چکس آیا تھا میں نے آپ کو بالکل بھی چکس نہیں دکھائے آپ کو پہلے بتایا تھا چکس پڑے ہوئے میں نے مشین میں برودر میں رکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں برودر میں رکھے ہوئے میں نے چکس تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی چکس ہیں یہ ماشاء اللہ سے سیل آؤٹ ہو گئے آج ہم نے ان کو کارگو بھی لگوانے آئے یہ مولتان جائیں گے کارگو لگوا کے آنا ہے ہم ان کا مولتان کا پہلے فیڈ کرواتے ہیں یہ تیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے تیمپریچر 33 رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہیں اس میں لب بڑز کے یہ میں نے بالکل ہی چھوٹے چکس اٹھائے ہوئے تھے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے یہ میں نے خود نے سیلف کی ہے ہینڈ فیڈ پر سب سے بڑا یہ حوال ہے سب سے بڑا یہ حوال ہے اب یہ کچھ نہ زیادہ ہی تھوڑے سے زیادہ چلاک ہو گئے ہیں یہ جو چھوٹے ریگ نے کہنا ہے ان کو باہر آ کرنا بوکس سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ فلائی کرنے لگ گئے ہیں تو کٹھتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر یہ یوں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ باہر نہ آ سکیں یہاں پر سب سے چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سارے بوکھے ہیں انہیں فیڈ کا ٹائم ہوا ہے یہ سب سے بڑے بچے ہیں میں دیکھ رہوں گے یہ سارے پینوں میں پین سائیونہ ہیں انہیں بھوک گیا لیا ہے سب سے بڑے چھوٹے ہیں سب سے چھوٹے یہ وہ ہیں یہاں دیکھتے ہیں یہ دو کاعتوں کے بچے ہیں اور یہ بچے کاعط ہے یہ کاعط ہے یہfox ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہ یہ گا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے چکز دکھا ہوں میں نے دکھانے نہیں تھے میں نے کہا چلو اچھا دکھا دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ رہنے کی چکز آگ میرے چینل پر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پرندے دیکھتے ہیں میں نے کہا چلو ان پرندوں کے بچے بھی دکھائیں پورا سال ہوگے پرندے دیکھتے ہوئے اسی چیز کا ہمیں انتظار کرے ہوتے ہیں بچے کب آئیں گے بچے کب آئیں گے تو الحمدللہ بچے آئے ہوئے ہیں اب ان کی فیڈ میرے خیال سے ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم انجیکشن لیتے ہیں یہاں سے اس انجیکشن سے میں انہیں کھلاتا ہوں یہاں جاں انجیکشن ہے تو ابھی ہم اسے پہل انجیکشن کو بھریں گے اور پھر ان سب بچوں کو کھلائیں گے میں نے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور انہیں کبھل Action کے ساتھ ل torpedo نےità بچے آئیں گے ube سایots بچے کچے کبھل pool میں نے اپنے پھر انہیں کشن جی بچے ports اسے پہلےاس پہلے میں چرے پہلے یہ دیکھیں نا سب کو میں نے فیٹ کروا دیا ان کی اب انشاءاللہ تھوڑے دیر تک نہ میں ان کو کارگو کرواؤں گا بھائی سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کس طرح تو جیسے بھائی مجھے ڈریس دیں گے میں اس جو کا کارگو لگوا دوں گا یہ گرین رنگ نیک باقی یہ سارے یلو رنگ نیک ابھی ان کو یہ یہاں رکھتے ہیں کیونکہ ان کی سیٹنگ بھی کرنی ہوتے ہیں یہ کپ بغیرہ میں ان کے دولے انجیکشنز بغیرہ بھی ساف کر لی ہیں اب یہ لائٹ آف کر دیتے ہیں ابھی بھائی سے جا کے نیچے کنٹیکٹ کریں گے کہ بھائی سے کب رابطہ کرنا اس کے باہر رکھوائیں گے یہ میرا چھوٹا سا نرستری روم ہے میں نے کہا چلو آج آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو آج یہ چلے جائیں گے ابھی تھوڑ دیل بعد میں اتنے میں فریش ہو جاتا ہوں دو کر نماز پڑھ کر میں ابھی اوپر آتا ہوں پھر بھائی سے بات کروں گا کہ کس ٹائم بھائی کو یہ رکھوان ہے ابھی جی پریندے رکھوانے جانا ہے ابھی محسین کو بلانے جا رہا ہوں اس کے گھر سے کیونکہ وہ پیچھے پکڑ کے بیٹھے گا اور میں بائک چلا ہوں گا محسین کہاں بچے رکھوان گیا ملتان بائک میرے پاس ہے جلدی آجل چلا بائک چلا محسین جلدی کر گاڑی نکل جائے گی ابھی ہم نے گاڑی میں رکھوانے ہیں محسین ڈھر رہا ہے پولیس والے تو نہیں رکھیں گے ہم نے کہا جانا ہے پولیس والے نہیں رکھتے ہوں ہم نے توتے رکھوانے ہیں بھائی کو میں نے وہاں نیچے توتے رکھیں چل محسین چل اپنا کام تو پورا کر دیا گاڑی میں دکھایا بھی چل محسین اور میں چلتے چل میں چلاتا ہوں پھر سے جی ویلکم بیک یہ میں کل میں نے بھی لوگ اپلوڈ نہیں کیا تھا کل ہافی لوگ بنا رہا ہوں کل مجھے پھر سے کام پڑھ گیا اپنے جمعہ دن کا یہ مفرل آپ کا ہے اس کی صفائی کی ہے اس پودے کی یہاں پر سارا کچھڑ کر دیا اور یہاں پر یہ مانی پلانٹس ہی جا رہا ہے یہاں پر پودے جا ٹھیک رہے ہیں پودے کی کنڈیشن ٹھیک ہے نیچے کا کام کر لیں ابھی اوپر گملے دیکھیں گے یہ اوپر جا رہا ہے یہاں کسار کام ہو گیا اب اس کے پانی لیگ ہو رہا تھا میں نے کبھی پانی لیگ ہوتا ہے سارا یہاں اگر دھویا وہ کھڑا بڑے تو پھر یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ہمارے جو یہ جو آپ نے شروع میں چکس دیکھے تھے وہ کل چلے گئے تھے وہ کل کی ویڈیو تو میں آپ کو ایسا بتایا اب آج میرے پاس بروڈر میں کیا رکھ ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جی ابھی بھی ہمارا بروڈر بند نہیں ہوئے بروڈر میں چکس ہیں یہ کچھ لوگ بڑڈز کے ہیں اور یہ کچھ یا یہ رنگ نیک کے ہیں گرین رنگ نیک کے یالو رنگ نیک کے چلے گئے تھے یہ گرین رنگ نیک کے ہمارے پاس چکس پڑے ہوئے ہیں دو چکس ہیں اور باقی مدر فیڈ پر ہیں ان کو بھی تھوڑے دینے تک اٹھا لیں کہاں پھس گیا ہے دیکھیں یہ دو چکس ہیں ایک کی آنکھیں کھل گئی ہے اور ایک کی کھلنے والی ہے اور اسی طرح ہم باہر پاس یہاں پر وہ لب بڑڈز ہیں لب بڑڈز کیا دیکھ رو جی کیا آپ کے پیچھے مارے پیچھے ہیں حالی صاحب نے اپنا کام اکمل کر لیا وہ ابھی جا چکے ہیں ابھی اپنے بڑڈز کے پاس چلتے ہیں آج میں اب وہ بڑڈز نہیں دکھائے ہیں آج میں اپنے بڑڈز کے پاس اور صبح کے ٹائم میں انہیں سو فوٹ ڈال کر گیا تھا سکول جاتے وقت انہیں سو فوٹ ڈال کر چلا گیا تھا اور آنے کے بعد میں انہیں فور ان سے امروڈ ڈال دیتا ہے ایک امروڈ بچا ہوا ہے اس کے بعد لب بڑڈز کو صبح میں نے سو فوٹ ڈالا تھا اور یہ تو بس سو فوٹ اور باجرے کے اوپر ہی ہوتے ہیں باقی ہمارے یالو کی اس پیر کی بھی فیمیل بوکس میں ہیں بوکس میں نے انشاءاللہ کے ملچ کلچ کر جائیں گی اجتے جو کھالی کچک نے کھالی ہے اس پیر کے بنچ کڑڈ کو آئی ہے اس پیر کے منچ فیمیل ہنے ملے کے پاس دیکھئے گرین ٹائموں کےے اللہ ملتگ جٹا ہی ہے اس سے پیر کے بچے قلچ کھول کو اسے دکھائے ہیں بوکس میں بٹھ ہوئے دیکھتے ہیں منٹ بیٹhar پیچھے کیوں ہوں گے نیو پیر آتا ہے وہ ارجسٹ ہونے میں یہ تھوڑا سا ٹائم لے جاتا ہے باقی ہمارا یہ پہڑی کا پیراد میل دیکھیں باہر آئے وقت ابھی فوراں بہت درتا ہے اس کا میل نہ دیکھیں بی بی کتنا ڈر رہا ہے زیادہ اسے ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں پر لگ برڈز اور یہ جو پیر اس کا میل باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی فیمیل بوکس میں گئی ہوگی اس نے بھی لینگ سٹارٹ کی ہوئی ہے میں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا ایک اگ بھی آگا تھا چلتے ہیں نیچے کیونکہ پانچ بجنے والے ہیں اور میری ٹیوشن والے سر بھی آنے والے ہیں ان سے میں نے پڑھنا ہے کیسے ہو راجو کافی دنوں کے میں نے اس سے باہر ہی نہیں نکالے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے دیکھیں ملے دیکھتے اسی طرح ڈانس شروع کرتے تھے کہ بھائی باہر نکالو دیکھنے اس کا ڈانس چکس آئے ہیں جن کے اگ ہیں وہ اگ کے اوپر بیٹھے ہیں یہ ہی میں اپنے بلوک کا آج اینڈ کر دیتا ہوں بس ابھی میرے شہف سر آئیں گے سر کے باپ پڑھنے کے بعد بس وہ ہی اب تو سردیاں پتہ نہیں چلتا دن کیسا گزر جاتا ہے اور کل ہے ہفتہ ہماری پھر سے دو چھوٹیاں آگئی ہیں ہفتہ اینڈ اتوار ابھی بودھ کو سکول گئے تھے اور دوبارہ سے ہفتہ اتوار آگئی ہے سکول کی چھوٹی آگئے دو دن کی تو خوب سردی ہے انجواہ تو کرنے سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے ریکویسٹر ہیں کہ میرے چینل کو پردر شیئر کریں اور سبسکرائب کرویں اللہ حافظ